اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو دعا مانگنا اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت بھی ہے اللہ دعا مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے دنیا میں اگر کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے تو انسان خوش نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ سے مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے کونسا وقت دعا کی قبولیت کا ہے جس میں اللہ ہمارے دعاوں کو ضرور قبول کرتا ہے ناظرین اسی بات سے جوڑی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ فرطال سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں تو فوراں قبول ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین موقع ایسے ہوا کرتے ہیں دل میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا نمبر ایک جب انسان کا جسم کھاپنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت نمبر دو جب دل میں اللہ کا ڈر اُبھرنے لگے اور نمبر تین جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی گئی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے ناظرین اس ویڈیو کو پانچ میلین سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے اور ایک سو چھتیس ہزار لوگوں نے اسے لائک اور پسند کیا ہے اور اگر آپ جا کر کمنٹس پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے لوگ دعاوں سے نواز رہے ہیں اور اپنے لیے اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے فریاد کر رہے ہیں ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پر تال سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسی کوئی بات کہی اس بارے میں بھی کوئی واضح اور صحیح سنت کے ساتھ کوئی روایت بھی نہیں ملی البتہ آپ جان لیں کہ صاحب کا کہنا ہے کہ تین وقتوں میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی نمبر ایک جسم کے تھر تھر کامتے وقت نمبر دو آنخ کی نمی کے وقت نمبر تین اللہ کے ڈر کے وقت ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کو وقت اور ٹائم نہیں بولتے ہیں بلکہ یہ تو ایک انسانی قیفیت ہے اس کے جسم میں کپ کپی ہے آنکھ نم ہے اور اللہ کا ڈر اس پر غالب ہے ہاں اس بات کو آپ ایسا بول سکتے ہیں کہ دعا مانگیں اور اللہ سے ڈر کر دعا مانگیں اللہ کا خوف دل میں رکھئے اور اس کی رحمت کی امید رکھیں اور دعا مانگتے وقت آنخ نم ہو جائے آنسو نکل جائے یہ سب اچھی بات ہے لیکن یہ وقت نہیں بلکہ انسانی قیفیت ہے وڈی کی حیت ہے جس سے انسان دوچار ہوتا ہے انسان کی ایسی قیفیت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف دہچیز کا سامنا ہو تو اس کی آنخ اس کی تکلیف کی وجہ سے نم ہو سکتی ہے اور آنسو بھی نکل آئیں گے اور تھر تھرہت کپ کپی والی قیفیت تو کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جیسے کسی کو شدید تھنڈ لگ جائے تو اس وقت اس کی بوڈی کام جائے گی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کام جائے گا کوئی پوچھے ویڈیو والے صاحب سے کہ دعا کو قبول کروانے کے لیے جس میں تھنڈ لگوانی پڑے گی ناظرین یہ غیر اسلامی باتیں ہیں صاحب کی باتیں صحیح قرآن و سنت کے ثبوت سے کھالی ہیں قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور یہ بھی جان لیں کہ بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب بہت سے باتیں جھوٹی طور پر منصوب کرتے رہتے ہیں اور اسے دین بتا کر لوگوں میں عام کرتے ہیں جبکہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اس طرح کی تمام حرکتوں سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ ویڈیو میں بتائی گئی صاحب کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں جس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم یہاں چند ہی کا ذکر کریں گے نمبر ایک رات کے آخری حصے میں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یعنی رات کے تہائی حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم کرتا ہے ان کی ضروریات اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے نزول فرماتا ہے اور صدا لگاتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ایک ہزار ایک سو پیتالیس نمبر کی روایت میں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ تعالی کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہو من یسعلونی فاعتیہو من یستغفرونی فاغفر لہو کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے آتا کروں کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں نمبر دو قبولیت کے عقاد میں سے دوسرا وقت یہ ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان دعا کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی سنن ابو دعوت کی روایت میں ہے نمبر تین سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے کسرت سے سجدے کی حالت میں دعا کرو ناظرین اور بھی بہت سے حالت اور وقت ہیں جس میں اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور دعاوں کو قبول کرتا ہے رد نہیں کرتا ناظرین ہم نے چند کا ذکر کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی باہرگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو تو آپ ان چیزوں کا اپنی دعاوں کے ساتھ احتمام کریں انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاوں کو ضرور بالضرور قبول کرے گا ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری خبر کے ساتھ اور ہم دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں